ستیج جی آپ اس کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں فارم سیونٹین سی ہوتا ہے جو کی وہ ووٹنگ خط ہونے کے بعد اس پر سائن ہوتے ہیں جتنے بھی پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ مان لیے جاتا ہے کہ اتنے ووٹ پڑے ہیں اور اس کے حساب سے پھر کتنا پرسنٹ متکان ہوا ہے وہ چنو آئیو سوچنا ملنے کے بعد ایک بار پھر اپ ڈیٹ کرتے ہوئے دو بار پھر ایک آت دن نیکس دیٹ فائنلی آنکڑے دے ہی دیتا ہے ادھر وہ آنکڑے بھی نہیں دیئے گئے اور اتنی بڑے پہمانے پر گڑھ بڑیاں دیکھ رہی ہیں ووٹس پڑھ رہے ہیں کہیں کم ہو رہے ہیں یہ سب کیا بتاتا ہے یہ کیول میس مینیجمنٹ سے زیادہ کچھ اشارہ کر رہا ہے ہمارا یہ کہنا ہے مکہ جی کہ چنو آئیو کی وشوسمیت پر بہت سارے سوال رہے ہیں اور بیچ چناؤ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہو وہ بی بی پیٹ والا مگدہ بھی آیا سپریم پورٹ میں اس میں لیکن جو پیسرہ چیلنج کرنے والے لوگ امید کر رہے تھے وہ بیچ چناؤ کے وجہ سے کہا گیا کہ نہیں ہو سکتا پھر یہ کہا گیا اس میں کہ اس کو تیس چالیس پیتالیس دن کچھ رکھنا پڑے گا سب کو ڈیٹا سنچید تاکہ جو چیلنج کرنا چاہتا ہے اس سب کو کرے اس کو کرے چیلنج اب یہ چوکر صاحب کو پتا ہوا کتنے چیلنج ہوئے ہیں اس پر کیا ہوا ہے نہیں ہوا نمبر ایک نمبر دو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہابھارت کا چکر بیو بغیرہ تو سنسد میں دکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے دوسرا ہندوزم اور ہندوطو اور بی جے پی اور آرنسیس کی ہندوطو کو الگ بتایا جا رہا ہے یہ سب بڑے دارشنیک اسطر پر اتیاتمیک اسطر پر جو بھی اس طر پر ہو رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے بکش کی طرح سے خاص ہوسرا ہوگا جس پرکار سے بپکش نے اوہ خلا چناؤ کے بیچ میں کیا تھا جہاں بوٹوں کی پرسنٹیج بہت بہت دیر دیر سے آ رہے تھے دس دن، گیارہ دن، پاس دن، ساب دن، ایسے آ رہے تھے اور جیسے ہی چناؤ ختم ہوا تو جو مدی ابھی سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ ملان نہیں ہوا، چاہے زیادہ بوٹ پڑے، کم بوٹ پڑے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اتاوہ کر رہا ہے کہ ساڑھے پاچ کڑول بوٹ زیادہ پڑ گئے۔ تو اس پر جو اس کے اس کے کردار ہے جو اس کے سٹیکھولڈر جو اس سے ان کو لگتا ہوا کہ وہ پرہاویت ہوئے ہیں تو لگتا ہی ہوگا تو ان لوگوں نے اس بارے میں کیا کیا اب تک یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم سوالیہ نشان لگا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو ذمہ دار چناؤ آئے ہوگے سرکار ہے پہلے چناؤ آئے ہوگے میری باتوں کو کہنے دیجے میری باتوں کو کہنے دیجے چوکر صاحب کا دعویٰ ہے چاہے ووٹ فور ڈیموکریسی کا دعویٰ ہے میں کہہ رہا ہوں یہ تو نشچت جیسے ہی میں نے کہا کہ میسو اسنیتہ پر سوال ہوا ہے تو تاتھکالی کرو سے چناؤ آئے ہوگے کو اپنا سفائی دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بیچ چناؤ کے بیچ میں چاہے الیکٹرال بانڈ والا وہ فیصلہ آیا تھا لگ بگ لگ بگ اسی سمیں اور یہ بی بی پیٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا اسی پرکار سے سپریم کورٹ جان لینا چاہیے کہ بھائی اس میں کوئی دم ہے کہ ایسے ہی ہے بے دم ہے کیونکہ اگر چناؤ پرکریہ پسنیتہ پر چناؤ آئے ہو نہیں کھرا ہوتے گا جو خود سمالوں کے گھیرے میں رہا ہے تب تو پھر اس دیش میں ڈیموکرسی کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں جو چاہے گا جہاں چاہے گا جیسے بھی چاہے گا بھوڈ گنما لے گا گھٹوا دے گا میرا یہ کہنا ہے کہ ایک سر پہ ان کے ریپورٹ دے دنے سے نہیں ہوگا یہ بھی ریپورٹ کیا ہے کہ ایک دعوی دوسرا کیا ہے کہ بھوڈ گھنکہ ہے بھوڈ گھنٹی ایک ذمہ داری بھی ہے اور ان کے خود کے لیے بھی ان کا ایک جواب دہی ہے کہ کم سے کم سنسد میں باقی سوالوں کے ساتھ اس سوال کو بھی اٹھاتے میں یہ کہنا چاہے رہا ہوں میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ چناؤ آئے کو ایک بات اور ایک بات اور ایک بات اور کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا ہے یا نہیں یہ چوکر صاحب کو پتا ہوگا دوہزار انیس سے ہے دوہزار انیس سے ہے سپریم کورٹ میں دوہزار انیس سے ہے دیکھئے وہ ہے مجھے معلوم ہے میں لیٹس چناؤ کی بات کہہ رہا ہوں لیٹس چناؤ کے بارے میں جو یہ فائنڈنگز ہیں کیا یہ کوٹ لے جایا گیا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو میرا اس میں بھی ایک سوال جو ہے ساہب چوکر صاحب کو پتا ہوگا کی جو پیتالیس دن بیٹا سرچھت رکھنے کی بات ہوئی تھی اس پر کتنے لوگوں نے اس میں آویدن دیا پیسہ دے کے دینا تھا اور اس پہ کیا اس پہ سٹیٹس ریپورٹ ہے تو ابھی ہم اتنا ہی کہہ پائیں گے کی بسوس نیتہ بہت ضروری ہے اور اگر بکش چوپ رہتا ہے میں سنتا ہوں کبھی کبھی اکلیس جی کچھ کچھ بولتے ہیں اکلے سے آڑو لیکن باقی تو اس طرح سے آواز نہیں ہے نا آپ کیا امید کریں گی سرکار کچھ بولے گی یا چناب آئے ہو بولے گا یا کیا آپ مطلب آپ اپنے طرف سے کیا آپ ایکشن لے رہے ہیں آواز رکھا رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں کوٹ جا رہے ہیں اس سے آئے گا نا مانگ کر رہے ہیں